اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یو نیوز میں ہمہرین خان آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیر لائنز پر ہنیف عباسی کی قسمت کا فیصلہ آج سنایا جائے گا انستداد منشیات کی خصوصی عدالت میں وکیل کے دلائل جاری انیس ساٹھ سے لیگی امیدوار کی کیس کا فیصلہ بھی آج متوقع ہے نواز شریف اور مریم نواز سے وکڑا کی ملاقات کا نیا شیڈول جاری خواجہ حارس اور امجد پرویز آج گیارہ بجے اڈیالہ جیل میں ملاقات کریں گے سابق وزیراعظم کا ڈیالہ جیل میں فلاحی کام کرانے کا اعلان انتخابی مہم ختم ہونے میں تین دن باقی پی ٹی آئے کا بنو میں پاور شو نولی کا سرگودہ اور اکارا میں رنگ جمائی گی ایم ایم نے مانسیرہ میں پندال سجا لیا سام آباد میں حصد عمر کی کارنر میٹنگ میں فائرنگ رہنمہ تحریک انصاف اور ان کی اہلیہ محفوظ رہی دھانی بکش کورٹ کراچی میں آزاد امیدوار اور پی ٹی آئے کارکنان میں تصادم کارکنان کے تصادم میں آٹھ افراد زخمی سیاست کا آغاز کراچی سے کر رہا ہوں عوام ہاتھ مضبوط کریں سیاسی جماعت نفرت کی سیاست کر رہی ہیں بلاول بھٹو کہتے ہیں صرف پیپلز پارٹی کراچی کی تقبیر بدل سکتی ہے پچیس جولائی کو اندھیری رات ختم اور نئی صبح تلو ہوگی اقتدار میں آ کر شہباز شریف کو جیل میں ڈال دیں گے عمران خان کا بھاولپور اور ملتان میں دھوان دار خطاب پاکستان کو ترقی نہ دے سکا تو میرا نام شہباز شریف نہیں صدر نون لی کا فیصاباد جلسے میں دھوان دار خطاب موکہ ملا تو آئندہ پانچ پرس میں بہارت سے بہتر ملک بنائیں گے لکی مروت ستاری کورونا کی قریب مکان میں سلنڈر دھماکہ مکان منحمد ہو گیا ملوے تلے دب کر چار افراد زخمی اسلام آباد اور گرد و نوام بارش موسم خوشکوار سرگود اور پشاور میں چھتے گرنے سے آٹھ افراد جا بہر ترخم میں ایک شخص برساتی نالے کی نظر ہو گیا غزر میں گلیشئر سے بننے بسو آج جیل نہیں چوٹی ترجمان گلگت بلدستان کا کہنا ہے حالات کابو میں ہیں سوخ اندان محفوظ مقامات پر منتقل کر دیئے پاک فوج کسی بھی صورتحال سے نپٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے اسرائیل کی ہٹ درمی برقرار سہوینی فورسز کی غزا کی پٹی پر گولہ باری اور فائرنگ چار نحتے فلسطینی شہید متعدد زخمی نیتن یہو حکومت اور حماس میں جنگ بندی کا موہدہ تیہ ہو گیا اور سلامتی کونسل شمال کوریا کا ایٹمی پروگرام ختم کرنا چاہتی ہے اس پر پبندیہ برقرار رہیں گی امریکہ وزیر خارجہ کا کہنا ہے صدر ٹرم ایٹمی پروگرام کے خاتنے کے لیے پور امید ہیں یو نیوز سے فلحال اتہی مزید بار خبر رہنے کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.unews.tv موسیقی